میرا یہ صوبہ کی ہے کہ آج مجھے چھتیس گھر پنے بھونی پر آنے کا صوبہ کی ملا ہے اور جب میں پنے بھونی چھتیس گھر کی بات کرتا ہوں تو میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں جائے جہار جائے چھتیس گھر جائے جہار میترو جب ہم چھتیس گھر میں آئے ہیں تو میں جائے بڑھا دیو اُسی پرکار سے جنتے والا میں ماں جنتے سوڑی ماں بپلے سوڑی کوشلیاں اور قدرگری ماں اور چھتیس گھر کے سبی دیوی دیوتاوں کو میں نمن کرتا ہوں پڑام کرتا ہوں والا شروع دیتا ہوں ہم آج کے دن بھاگوان بھا برسامنڈا کو بھی نہیں بھو سکتے جنہوں نے ویدیشنوں کے خلاف بھاواز اٹھائی اور ہمارے آدیوازی بھائیوں کو ایک آواز دی ایسے بھاگوان برسامنڈا کو بھی میں نمن کرتا ہوں مطروں ہم جب یہاں آئے ہیں تو مہا میاں مندل کو بھی اور ماتا جی کو بھی میں نمن کرتا ہوں یہاں ویر بھونی ہیں میں 1857 کے سنگرام میں یہاں کے ویر نرائن سنگ جی کو بھی نہیں بھون سکتا جنہوں نے اپنا پورا یوگدان کیا اسی پرکار میں سمک آندولن کو جنہوں نے انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑی ایسے تھاکور پیارے لال جی کو بھی میں نمن کرتا ہوں سری بابو چھوٹے لال شیواز طفل جی کو بھی نمن کرتا ہوں اور اپنے ویر جوانوں کو جنہوں نے باست میں پینست میں اور اکلتر میں اپنے جان کو جوکن میں ڈال کر دیش کے لیے رکشن میں اپنے آپ کو آہود کیا ایسے ویر جوانوں کو بھی میں نمن کرتا ہوں مطلوں جب میں 36 گھر آیا ہوں تو مجھے پرانی آدھیں تازہ ہو جاتا ہوں اور جب میں پرانی آدھیں بولتا ہوں تو ایک نعرہ ہمیشہ لگاتا ہوں 36 گھریا 36 گھریا 36 گھریا تبلے پر یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہنے کے لیے کہتا ہوں مجھے یہاں پرواری رہنے کا موقع ملا میں پانچ سال یہاں پرواری رہا کوئی ذلہ نہیں ہے کوئی ملحان سوا نہیں ہے جہاں مجھے کارے کنتاؤں سے ملنے کا موقع نہیں ملا اور ان سے ملنے کے بعد مجھے موقع ملا میں نے دو ملحان سوا کے چناؤں لڑایا ایک لوگ سوا کا چناؤں لڑایا بھارتی ازمدہ پارٹی سبل ہوئی لیکن میں جب یہ کہتا ہوں تو پورے ٹھوک بجا کے کہتا ہوں کہ 36 گھریا تبلے پر سب سے نترو یہ میں اس نے کہتا ہوں کیونکہ آپ نے جس طریقے سے راستر میں آپ کو ہوتیا ہے اس کو دیش بھول نہیں سکتا اور آج جب میں یہاں آیا ہوں تو میں یہ بھی گورو کے ساتھ کہہ سکتا ہوں میں اس پارٹی کا دیکھ سوں میں اس پارٹی کا کارے کرتا ہوں اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے وہ پارٹی کے کارے کرتا ہیں جو چھاتی ٹھوک کے گورو سے کہہ سکتے ہیں کہ 36 گھر اگر راچے بنا تو وہ شریمان بھارت پرتن اٹل ویہاری واجبائی کے کارن بنا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بیچار تھا کہ 36 گھر الگ راچے بننا چاہتے ہیں اور وہ دین اٹل جی نے دی ہم لوگ بھارتیا جنتا پارٹی کا کارے کرتا فکر سے بول سکتا ہے کہ 36 گھر کا existence جو دھتی پر آج راچے کے روپے ہیں وہ بھارتیا جنتا پارٹی کی سوچ کا نتیجہ ہے اور وہ اٹل ویہاری واجبائی جی کا جین ہے جب میں اٹل جی کو یاد کرتا ہوں تو میں یہ بھی یاد کرتا ہوں کہ چاہے وہ جنرلیزم کی یونیورسٹی ہو چاہے وہ اور ٹیکنیکل یونیورسٹی ترگ میں ہو پھر چاہے وہ چندرلال شرمہ اوپن یونیورسٹی ہو اور پھر چاہے رہے پر میں اور انڈیا انسٹیٹیوٹ او میڈیکل سائنسز ایم سرائی پر ہو یہ سب کچھ دیا ہے تو وہ بھارتیا جنتا پارٹی نے دیا ہے اور اٹل ویہاری بات پہیچی نے دیا ہے ہم کوروک کے ساتھ بہت سکتے ہیں میترو ایک بات اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ آلرنی قرآن ننسری مہودی جی نے بھارت کی راجنیتی کی سلسکتی بدل دیا راجنیتی کی سلسکتی بدل گئے ایک سمیں تھا جب بھبیش بھگین جیسے لوگ بھائی بھائی سے لگاتے رہے ہیں جب بھبیش بھگین جیسے لوگ انہکے کو انہکے سے لگاتے رہے ہیں جب جاتی کے نام پر ہوت مانگ کر کے سمان کو اکھنڈک کرتے رہے ہیں جب بھرشتہ چار کے سہارے لوگوں کو گمراہ کرتے رہے ہیں یہ مہودی جی کی سلسکتی ہے کہ اب کسی کو بھی جنتا کے سامنے جانا پڑے گا تو اپنا ریپورٹ گارڈ لے کے جانا پڑے گا اور بتانا پڑے گا جنتا پڑے گا جانا پڑے گا اور اس لئے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مہودی جی نے رہے پر میں امرت میں ہزاروں کروڑ روپے لگا کر کے سمارٹ سٹی ایک نہیں دو نہیں تین نہیں نونو سمارٹ سٹی بنانے کا کام ہزاروں کروڑ روپے سے کیا ہے تو نرین نرموزی جی لیتا ہے پھر چاہے وہ انبیقا پڑو بلاس پڑو بلائی ہو درگ ہو جگدل پڑو گوربا ہو رانگر ہو رائے پڑو رانگرہ ہو سب کی تصویر بدلنے کا کام رامن سنگی کے سرکار میں ان کے نشط میں تصویر بدلنے کا کام چلا میں آ جانا تھا میں نے پوچھا یہ یہ کیا کون سی بیننگ ہے بولا یہ ملتی ملتی سٹوریڈ پارٹی میں نے کہا یہ کب بنایں گے تو ہمیں پتا چلا کہ بنا تو رامن سنگ کے بعد جوانے میں تھا ہپیش کے آنے سے روپ گیا ہے یعنی پھول کو فریق لگانے کا کام میں نے پوچھا یہ سکائے میں سکائے میں یہ سکائے وارک بولے یہ ہمارے ٹائم میں بن رہا تھا آج کل اس کا کام روک دیا گیا ہے اور اس کو توڑنے کے ابھی ملتیس دینے کی بات ہو میں ٹھیک بول رہا ہوں ربن سنگی میں ٹھیک بول رہا ہوں اب آپ پتائیے ایسے لوگوں کو سرکار میں رنے دینا کیا ایسے لوگوں کو رنے دینا کیا جو خود تو سکائے ڈائم کرے سکائے رائز کرے اور دوسروں کو سکائے وارک سے بھی لوگ سنگ یہ کیسے لوگ ہیں یہ وکاس ویروہی لوگ ہیں یہ نہیں چاہتے کہ سمجھ آگے بڑے یہ چاہتے ہیں کہ ان کا گھر بھرے یہ چاہتے ہیں کہ یہ کانگریس پارٹی کا ایٹی ایم بند کر کے گریب سکسکر کی جنتہ کو لوٹ کر کے کانگریس پارٹی کا خجانہ بھرے یہ کام یہ کرنا چاہتے ہیں ایسے لوگوں کو رنے دینا کیا آپ کانگریس کا ایٹی ایم بننا چاہتے ہو کیا کانگریس کا ایٹی ایم بننا چاہتے ہو کیا آپ بتائیے یہاں ہمارے آدھیباسی بھائی مارے گئے ابھی کچھے سمکھیاتی اکانتر اکانتر آدھیباسی بھائی مارے گئے اور بھو بیس بھگیل جی کیلل نے راجیم گانڈی جی رہول گانڈی جی کے ساتھ تارید ہویا یہ ستھی آکر یہ کھڑی ہوگی ایک بریوار کی سیوہ میں لگ گئے ہیں چھتیز گھر تو چھوٹ گیا ہے کوئی چھلتہ نہیں ہے اور اگر میں بات کروں بھارتی اجلتہ پارٹی کی تو میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم لوگوں نے میں ساتھی ڈھوک کے کہہ سکتا ہوں آدھر نے پھلان منطری بھوڈی جی کہ نیتر تمہیں جب ہم سواست منطری تھے تو ہم نے بلاسپور کے گورنمنٹ میڈیکل کالیج کو دو سو کروڑ روپے کا سپر سپیشیلٹی بلوگ کیا تھا اور ساتھ سپیشیلٹی بلوگ کیا تھا اتنا ہی نہیں کہ ہم لوگ تھے جنہوں نے میڈیکل کالیج جگتلپور میں برسل کے ایڈیا میں آدھر آسی علاقے میں جگتلپور میں میڈیکل کالیج کھولا امبیکہ پور میں میڈیکل کالیج کھولا رائے گھر میں میڈیکل کالیج کھولا رائے گھر میں میڈیکل کالیج کھولا یہ میڈیکل کالیج چھوٹی چیز نہیں ہوتی ہے میڈیکل کالیج کا مطلب ہے آنے والے پانچ سال کے بعد جاؤں گاؤں سے دکھتر دکھلے گا اور وہ علاقے کے نکاح سے اپنا آپ کو یوم لانے گا اور ہم یہی نہیں رکھیں کہ اندر سرکار کے سعیوگ سے کہا کہ مہا سمندھ گوربہ جانگیر یہاں بھی میڈیکل کالیج کو پرستادنا میں رکھتا ہے ہماری سرکار میں رکھتا ہے اور یہ سب جتنی باتیں میں بہت رہا ہوں میں دعوے کے ساتھ ہو سکتا ہوں کہ بھوپیز بغیر تو ان کی کوئی جانکاری نہیں ہے نہ جانکاری ہے نہ آپ کی چنتہ ہے اس کو چنتہ ہے تو اے ٹی ایم سے پیسہ گیا کی نہیں پیسہ گیا کی نہیں اسی میں ہوں کوئی کام نہیں بلان مزری گامین سرک یورنہ میں چالیس ہزار کلومیٹر سرک بنی ہے چالیس ہزار کوئی کامریس کا نیتا کھڑے ہو کر کہ بتا دے کہ کہاں کہاں انہوں نے کوئی سرک بنائی ہے ارے سرک تو چھوڑو آپ کے ہاں پتہ نہیں کیا گولتے ہیں ہمارے ہاں گولتے ہیں جب سرک توٹ جاتی ہے تو اس پر چیپی نگا دیں اے 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 پیس پیس اب دیکھو ایسا ہے پیس کا جمعنا جانے والا ہے اب پھل پھلیسیڈ ایک طرفہ کام کا ڈالو پورے کا پورا سارت باہت کو یا دیکھو اگر میں بات کرو رائپور وشاہ کا پرسم کی سڑک کی چار سو چو سٹھ کلومیٹر رائپور وشاہ کا پرسم اور یہ اکنومی کاریڈور بنے گا اکنومی کاریڈور کا مطلب ہے مجھ سے کئی لوگ پوچھتے ہیں گاؤں میں جا کر کے لوگوں کو بتانا مجھ سے کئی لوگ پوچھتے ہیں مجھے کیا ملا جی مجھے کیا ملا میں سب کو پوچھنا ہوں ایک بار بتاؤں دس سال پہلے تمہاری جمین کا سرکل ریٹ کیا تھا اور آج تمہاری جمین کا سرکل ریٹ کیا ہے؟ بلے دی وہ تو دس گناہ ہو گیا وہ تو پندرہ گناہ ہو گیا وہ تو بیس گناہ ہو گیا کیسے ہوا بیس گناہ؟ اس لیے کہ نرین رموزی جی نے نیشنل ہائیوے دیا فور لینز دیا ایکسپریس ویر دیا اکنامی کوریڈور دیا اس لیے جمینوں کے بھاہو پر میں اس لیے آپ کو سمجھو اپنے پار اسی طریقے سے مہا بملک شرید دیوی کے لیے تالیس کروڑ روپے کی پرساد یوزنا میں اس کا پورا پورا لبینی کرن ہو رہا ہے اس کے لیے کام چند ہو رہا ہے اسی طریقے سے ریلوے لائن آپ بتائیے ریلوے لائن اور پرسنجر ٹرین پہنچنے کی بیوستہ کھا کے ڈسٹک تک کی گئی کی نہیں کی گئی کی گئی کی نہیں کی گئی یہاں رکاس کی تہانی یہ بھاگ کیے جنتہ پارٹی کا ہی کارکتہ ہو سکتا ہے کانگریس کا کارکتہ نہیں ہو سکتا ہے کانگریس کا نیتہ نہیں ہو سکتا ہے آپ بتائیے بھلائیں گے انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹکنگی آیا کی نہیں آیا آپ بتائیے ایک ہزار ایک ہزار ایک ہزو کروڑ روپے لگے کی نہیں لگے یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں آپ کو یہ جن اوشدی میں اس کو تین سو چھے سو روپے میں آپ کو دلانے کا خیال چھے سو روپے یہ بھرک لاکر کے کھڑا کیا اور پرتی مہینے ایک کروڑ روپے کی دوائی میں پچھت ہوتی ہے کانگیومر کو یہ جن اوشدی کے مردم سے ہوتا ہے یہ بھی یاد ہے میں یہاں یہ بھی کہنا چاہوں گا آئی عثمان بھارت چاہاں ہم نے اس میں 11 لاکھ پریوار کو جوڑا وہیں یہاں پر 36 لاکھ پریوار کو جوڑا لیکن دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کینڈر تو آئی عثمان بھارت میں اپنا حصہ بھیج دیتا ہے لیکن بھپیش بھگیل ایٹیم کی کس تو بھیجتا ہے جلی لیکن آئی عثمان بھارت میں اپنا ہمارے پیشنٹ سے چاہوں گا آپ اس کی خوش کیجئے آپ پتا لگائیے کہ آئی عثمان بھارت کی سکیلے انہی راجوں میں کیسی چل رہی ہے اور یہاں پر کیسی چل رہی ہے یہاں جو ہمارے پیشنس ہیں ان کو تعلیم سارن سے ہے جو چیپ تدیش سرکار اس میں بھی اگر میں بات کروں تو لگ وقت پینسہ ڈہزار کروڑ روپے 21 بات دیئے گئے تھے اور ایک ہزار دو سو تیس کروڑ چھتیس گھر میں دیئے گئے یہ بھی ہم کو یاد ہے سو بھارت کے یونٹہ میں لگ بات سات لاکھ پچاس ہزار لوگوں کے گھروں میں بیجنی پہنچائی ہے بھارت سرکار میں موجی چید ہیں اجولہ میں تیس لاکھ لوگوں کو کیس کا کنیکشن دیا گیا ہے اسی طریقے سے سوچ بھارت میں تیس لاکھ ڈھر بنائے گئے تیس لاکھ میں یہاں پر ایک بات ضرور بولنا چاہوں گا مہیلہ سشکتی کرن کی رشتی سے یہ بات ہم کو سمجھ لینی چاہیے کہ جب میں مہیلہ سشکتی کرن کی بات کرتا ہوں تو جب میں یہاں پروہاری بن کر کے آیا تو تو اس وقت گاؤں کی مہیلائیں ہاتھ میں بھوٹل یا لوٹا لے کر صبح 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 جھنڈ کی جھنڈ کھیتوں کی طرف چاہتی ہوں میں دیکھیں میں نے وہ تصویر دیکھی ہے میں نے وہ زندے کے جب یہاں کی مہیلائیں عزت سے اپنے مرچے کم کے لئے بھی ان کو سوری آف اور سوری اوزہ کے پہلے کا اتدار دیا لیکن آج مہدی جی نے اگر میں یہاں کی بات کروں تو تیسیس لاکھ عزت گھر بنا کر کے تیسیس لاکھ مہیلاؤں کو عزت دینے کا کام کیا تو بھارتی ہے جنگتہ پارٹی نے مہیلائیں اور تیسیس لاکھ مہیلاؤں کے ساتھ ایک ایک بچہ بھی ہوتا ہے تو آپ سمجھئے بچوں کو بھی عزت کے ساتھ جینے کا عدی کام دینے کا کام حالانیہ مہدیج نے کیا مٹروں دکلاز کے درشتی سے بہت سے کام ہم لوگوں نے ایک سوری میں کارکتہ ہوں سے نمیدن کرنا چاہوں گا آپ بھوت پر جائیے لوگوں کو ایڈوکیٹ کیجئے لوگوں کو چانکاریاں دیجئے لوگوں کو اس بات سے بتائیے کہ ایک طرف یہ کامیونس کی بھرست سرکار ہے جو لوٹنے میں لگی ہوئی ہے اور ایک طرف ہماری سرکار تھی جو دل راج آپ کی سیوہ میں لگی تھی اور آپ کی تصویر اور تقدیر مدد نہیں لگی تھی لیترو راجنیتی صرف کورسی پر بیٹھنے کا وشہ نہیں ہے راجنیتی کندی پر اٹھا جوانے کا وشہ نہیں ہے راجنیتی سیوہ کے بھاؤ سے ہے اور بھاک کیا جنتا پارٹی کے لیے سیوہ کرنا ہی ہمارا لکش ہے سکتہ مادم ہو سکتا ہے سیوہ ہمارا لکش ہے اور سیوہ کرتے ہوئے لوگوں کو ہمیں بڑھانا یہی ہمارا لکش ہے کورسی ہمارا لکش نہیں ہے کورسی ہمارا مجھم ہو یہ میں بھاک کیا جنتا پارٹی کے ایک ایک کارکتہ کو بتانا چاہتا ہوں اور اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری لڑائی ایک بہت بڑے پریوارباد کے خلاف لڑا ہے آج دیکھئے میں آپ کو ایک تصویر آپ کے ساندھے رکھنا چاہتا ہوں ہم جمہو کشمیر میں کس سے لڑ رہے ہیں ہم لڑ رہے ہیں نیشنل کانفرنس سے اور تی نیشنل کانفرنس وہ ہے جو پریوار کی پارٹی ہے فاروق عبداللہ عمر عبداللہ پی ڈی پی کس کی پارٹی ہے تو وہ مفتی بہبوبا مفتی کی پارٹی ہے آپ نیچے چلے آئیے پنجاب میں شیو بہبانی اکالی ڈل کسی پارٹی ہے سبیر کی پارٹی ہے اور جیوائیس کی پارٹی ہے اگر آپ آپ اور نیچے آ دیئے تو لوگ دل پریوار کی پارٹی ہے آپ اس سے اور نیچے آ دیئے اتر پردیش 24 کروڑ کا پردیش ہے دنیا کا پانچمہ سب سے بڑا پردیش ہے بھارت چوچھے نمبر پر ہے تو اس تر پردیش پانچمہ نمبر پر ہے کس سے ہم لڑ رہے ہیں ہم سمان والی پارٹی سے لڑ رہے ہیں کون ہے سمان والی پارٹی اکلیش یادہ ملائم سے ہی جاتا ہے پریوار کی پارٹی ہے آپ آگے بڑھ جائیے پیہاں میں یہ آپ کو اللہ کی پارٹی ہے آپ سے آگے بڑھ جائیے ویسelrole انج جیسے کی پارٹی ہے میں گوشہ کی پارٹی ہے ممتا اور ابھیشے کی پارٹی ہے آپ اس سے نیچے آ جائے بیجو بیجو جیسی پارٹی ہے اس سے نیچے آ جائے وائیر سار جگنہ جگن کی پارٹی ہے اس سے نیچے آ جائے اس آئکت میں آجی ہے تیلنگیاں دیو پریوار کی پارٹی ہے کہ جب چند سے کر رہا ہو اسی ان کا دامار ان کا بیٹا ان کا بھتیجہ سب سب تی آر ایس بلا کے تی آر ایس تی لگانا راجی سمیدی آپ تامیل آنو چلے نہیں ہے سیلن کی پارٹی ڈی ایم کے کسی پارٹی ہے شب سے نا ابھی جو ٹوٹ کر کے بنی شب سے نا اس کو تھوڑ دے تو کس کی پارٹی تھی اور پلیوار بھار کے کار نہیں کوٹی یہ اُدھو کی پارٹی ہے یعنی آج کانگررس پارٹی ہے یہ بھوپیش بغیر یہ لوگ کوئی بھی بھائی بہن کی پارٹی کو چلا رہے ہیں بھائی بہن کی پارٹی اور کسی کی پارٹی نہیں ہے مجھے بہتا ہیا ہے رو مجھے بڑی حیرانہ کی آج کار بھارت جوڑو بھارت اوھ کارکرم میں جا رہے ہیں ہلے پھرے پارٹی کو جوڑ دو ہے تو چلے ہو بھارت جوڑنے پارٹی تمہاری دب رہی ہو جہاں ہے پچاس پچاس سال جنہوں نے پارٹی میں کام کیا وہ تم کو چھوڑ کے جائے ہیں بہت 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 چلے ہیں ہماری نڑائی آج ونسواد کے خلاف ہے اور ونسواد کے خلاف ہاتھ کے نلتا پارٹی لڑے گی رائٹ آلک پر بھومی پر لڑے گی یہ میں آپ کو بتایا تھا کوئی آئیڈالریکل پارٹی نہیں رہ گئی ہے میں نے کہا کانگریس بھی اب بھائی وینٹی پارٹی رہ گئی ہے اس لیے بھوچ کے کارکتہ ہوں یاد رکھنا جل سے آپ لڑ رہے ہو یہ بھی اسی پریوار کو پالنے کے لئے لگے ہوئے لوگ ہیں اور ان کا بھی کوئی بھی جار نہیں ہے کوئی دھرم نہیں ہے کوئی ایمان نہیں ہے کوئی دیش سے بڑی ہے کوئی دیش کے لئے لکش نہیں ہے تیرہ ویباو امر رہے جا ماں جہاں دن چاہ رہے نہ رہے یہ ہم کہتے ہیں یہ کہتے ہیں تیرہ پریوار سفل رہے ہم دن چاہ رہے نہ ہے یہ ان کو گھر میں ٹھانا ضروری ہے اور یہاں بیٹھے لوگوں کو کام کم لگانا ضروری ہے اس بات کو سکتا ہوں میں بہت سی باتیں کہ سکتا ہوں لیکن آج بہت سکتے ساتھ کہنا پڑا یہی رائے پور میں آیا میں ایک پڑ کر اترا میں میں نے پوچھا میں رائے پور میں آیا میں نے پوچھا آپ کے ہزانے کا شہر ہے ساتھ ہزار کروڑ روپے کا پونے چار سال میں اُدھار لیا ہے یہ چار ہم اپنی باب کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم نے ایمز کیا ہم کہتے ہیں ہم ہم کہتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم کہتے ہم نے فارس مینکل کولجج دیا ہم کہتے ہیں کہ ہم ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے ریل بنائے کاملنس پارٹی سے پوچھو کہ تو انہوں نے کیا کیا میں کہہ سکتا ہے انہوں نے بہت کچھ کیا 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 ہے آن لائن شراب دلی بنی ہے آن لائن دکان تک بھی جانے کی جانت نہیں ہے دیت کے لئے ہم تھی بہت مہنت کیوں بہت مہت کیوں ایسے لوگ رہنے دکھوں کا کیا ایسے لوگ رہنے دل یہاں کیا مائلہ سکتی بتائیے ایسے آن لائن شراب دینے والوں کو آپ معاف کریں گی کیا کریں گی کیا ان کو مو توڑ جواب میری کی زوت ہے داد کہ کی کچھ سے دلی کتے ہیں کیا بنا دیا آپ کے لئے کیا کر دیا آپ کے لئے بریان میں مجھے کرسکتے ہیں یو آپ سے چین میں ہ lainنے والسفران کس میں میں ان کا کمیشن ہے کی نہیں ہے ہے کی نہیں ہے آپ بتائیے آئیرانور میں ان کا کمیشن ہے کی نہیں ہے تو یہ کول ماں بیاں سلام ماں بیاں آن لائن ڈیلیوری بڑے کام کر رہے ہیں تو نہیں ہے کبھی ہوتا 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 ہے دونوں ہاتھوں سے زمتے میں لگے ہیں آپ بتائیے مائ комментарین بڑھا ہے کی نہیں ہے مائنہوں پر اتناچار بڑھا ہے کی نہیں اور اسی لیے جب ہم کہتے تکسase ڈیلیوری بڑیا تو ہم کو اس کو کرنے کے لیے ڈیلیوری بڑے گی کہ ڈیلیوریسے لوگ شاسند نہیں رہ سکتے جو مائنیوں کا سم مان جو قانون کی رکشہ نہ کر سکتے ہیں آپ بتائیے کرائیم ابھی ہمارے حرم ساوڈی بتا رہے سے دن دہارے چاکو چاہتے ہیں دن دہارے ایسی سرکار کو رہنے دینا ہے کیا ایسی سرکار کو رہنے دینا ہے کیا اسی طریقے سے آپ بتائیے کہ دیکھاس کا کام ڈیٹروں میں آپ سے ایک ڈیویزن کرنے آیا ہوں کہ آپ نے ایسے راجنیتک ڈل کو اور ایسے راجنیتک ڈل کو اور ایسے راجنیتک ڈل کو اور ایسے راجنیتک سوچ اور مانسکتہ کو ان کو ہی آپ نے سب کرنا ہے ان کو ہی آپ نے گھر بیٹھانا ہے اور جس من دن دن سے ہم بھارکی جنتہ پارٹی والے ستیس گھر کی سیوہ کر رہے تھے وہی سیوہ آگے لے کرکے ہم چلیں گے آگے بڑھیں گے اور آپ سب کے آشروات سے اس کو سپنے کو ساکار کریں گے بیٹھو یہاں تیس ہزار دودھ سے لوگ آئے ہیں مجھے آپ رشاہ دیجئے آپ دودھ پر محنت کریں گے نا کریں گے نا مجھے پیچھے سے آواز چاہیے پیچھے سے کریں گے نا گاؤں گاؤں میں گھر گھر جائیں گے نا اپنا سندیج پہنچائیں گے نا موزینی کا سندیج پہنچائیں گے نا اوپیش بغیر کے کالے کارنا میں جنتہ تک پہنچائیں گے نا ان کو پردہ فاس کریں گے نا مجھے پورا اشواہ ہے کہ آپ اسی طریقے سے آپ یہ جنتہ پارٹی آنے والے سمیں میں یہاں بھی پھر سے کمل کھلے گا اور اندھیرہ چھٹے گا اور آگے ذکانس ہوگا آپ سے میری بات سنیں آپ کا بہت بہت سنواز جائے بھارت جائے چھٹے ہیں